اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں پھر دسویں جماعت کی طلبہ و طالبات سے مخاطب ہوں میرے بچوں سب سے پہلے میری طرف سے اسلام علیکم و رحمت اللہ قبول کیجئے تو آئیے پیرے بچوں آج ہم گریمر کے حوالے سے بات کریں گے گریمر جو ایک زبان کے لیے ریڈ کی ہڈی کی حسیت رکھتا ہے گریمر سے واقع لوگ صحیح معنوں میں اپنے معلومات ہوں ان کے پاس یا کوئی رائے رکھتے ہیں رکھتے ہوں تو صحیح طور سے وہی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اپنی بات دوسروں کے سامنے دلائل کی ساتھ رکھ سکتے ہیں گریمر سے ہی جب ایک شخص ایک زباندان گریمر سے واقع ہو تو پھر اس کی گفتوں کے بھی بڑی معدب ہوتی ہے محذب طریق سے وہ بات کرتا ہے وہ ہر ایک لفظ کو ایک خاص ترکیب کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو یہ جو گریمر جو ہے یہ ہر زبان کی ہر زبان میں بنیادی حصیت رکھتا ہے تو آج ہم اسی گریمر کے حوالے سے بات کریں گے تو آئیے پیرے بچوں ہم ترکیبی نیوی آج سیکھتے ہیں ترکیبی نیوی کیا ہوتی ہے ترکیبی نیوی کیا ہوتی ہے یعنی جملے میں جو لفظ ہوتے ہیں وہ ایک خاص ترکیب سے انہیں ترتیب دیا جاتا ہے اور ترکیبی نیوی یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو جملے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہوں ہر ایک لفظ کی گریمر کے حوالے سے ایک شناخت فرام کریں مثال کے طور پر انہیں جملے میں فائل فیل مفعول علامت فائل متعلق فائل علامت مفعول پھیلی ناکس یا مبدع قبر یعنی جتنی بھی گریمر کے عجزہ ہیں نہوی کے عجزہ ہیں ان سب کے بارے میں وہ جانکاری فرام کرتے یہی ترکیبی نہوی تو آئیے ہم مقصر انہیں الفاظ کے ساتھ ان جملوں پر آتے ہیں میں نے لکھ رکھی ہے یہاں پر انڈرلائن بھی کر رکھا ہے مختلف رنگ کی لکیروں سے امید ہے کہ آپ اس کو سمجھے کی خوب کوشش کرو گے تو آئیے پیرے بچوں یہ جو ترکیبی نہوی ہے اس میں تقریباً چار مارکس ہوتے ہیں گریمر میں یعنی ترکیبی نہوی کے چار مارکس ہوتے ہیں آپ کے پیپر میں دسویں جماعت کی لہٰذا آپ خاص خیال اکثر بچے کیا ہوتے ہیں وہ اس سے احترازی کرتے ہیں یا کبھی اگر لکھا بھی تو بھی وہ صحیح طریقے سے نہیں لکھتے ہیں ایسے ہی بالکل بے خبری کے عالم ہے انہیں لکھ دیتے ہیں اپنے اس آنسر شیٹ پر جہاں کہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی استاد سے سنتے وہاں پر ایگزیمنیشن حال میں تو سبھی استاد ایسے نہیں ہوتے ہیں کچھ بڑے کافی معلومات رکھتے ہیں اپنے پاس لیکن ہمیشہ خود اپنی ذہن سے بچے کو پیپر حل کرنا چاہئے اپنی سوج بوجھ کے حوالے سے پیپر کو لکھنا چاہئے تو یہ بالکل جو ہی اگر تھوڑا سا توجہ آپ مبزول کرو گئے میرے ان باتوں کی طرف تو آپ اللہ کی فضل کرم سے خوب سمجھاو گے تو بالکل یہ آپ یہ مارکس آرام سے اچیو کر سکتے ہیں اپنے اگزام میں تو آئیے ہم جاتے ہیں ان جملوں پر پہلا جملہ یہاں میرے بچوں حمید میدان میں کھیلتا ہے ہو اس سے پہلے ان جملوں سے پہلے ہم بات کریں گے کہ دو قسم کے جملے ہوتے ہیں پہلے بچوں جملے جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں میں جملہ خبریہ کی بات کرتا ہوں آج کی اس گلپ میں جملہ خبریہ جو ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیہ جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فیلیہ خبریہ تو دیکھئے میرے بچوں میں نے لکھا رکھا یہاں پر جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے یہ وہ جملہ ہوتا ہے جو دو اسموں سے مل کر بنی جو دو اسموں سے مل کر بنی جملہ اسمیہ کہلاتا ہے مثال احمد نادان ہے یعنی جملہ اسمیہ دو اسموں سے مل کر بنتا ہے تو مثال میں نے احمد نادا نے یہاں دیا انڈلائن بھی میں نے کی یہ الگ الگ الفاظ تو احمد کی جب ہم بات کریں گے تو احمد یہاں مبددہ ہے اسم ہے یعنی ابدا ہوتی ہے اس جملے میں احمد سے اور احمد کی مطلب کیا خبر آگے دی جاتی ہے نادان نادان جو ہے اس میں یہ خبر ہے یعنی اس اسم کی جو ابدا میں آیا ہے یعنی مبددہ احمد ہے وہ نادان خبر ہے تو اس طرح یہ جملہ یعنی جس میں مبددہ اور خبر ہو تو یہ جملہ میرے بچوں جملہ اسمیہ قبریہ کہلاتا ہے جملہ اسمیہ قبریہ کہلاتا ہے وہ دوسرا جو جملہ ہے وہ جملہ فیلیہ قبریہ ہے جملہ فیلیہ قبریہ کیا کیا ہوتا ہے جملہ فیلیہ قبریہ یہ فیل اور فائل سے مل کر بنتا ہے یعنی جملہ فیلیہ قبریہ فیل اور فائل سے مل کر بنی مثال احمد بیٹھا ہے احمد یعنی بیٹھنے والا کون ہے احمد کیا کام کیا احمد نے بیٹھا وہ احمد اس میں فائل ہے یعنی کام کرنے والا احمد ہے کیا کام کیا اس نے بیٹھا وہ بیٹھا اس میں خبر ہے یہ بیٹھا اس میں فیل ہے تو اس میں فائل بھی ہے فیل بھی ہے اس میں مفہول بھی ہو سکتے ہیں یعنی اس جیسے جملے میں علامت مفہول بھی اس میں ہو سکتے ہیں متعلق فائل بھی اس میں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس جو جیسے جملے میں علامت فائل بھی ہو سکتے ہیں تو یہ یعنی خاص جو چیز اس میں ہوتی ہے فائل اور فائل کا موجود ہونا تو جب یہ دو چیزیں اس میں ہوں دو یہ چیزیں اس میں ہوں یعنی فائل اور مفعول فائل اور فائل تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جملہ فائل یا خبریہ ہے تو آئیے اب پہلے بچوں ہم جاتے ہیں ان جملوں پر پہلا جملہ ہے حمید میدان میں کھیلتا ہے گور سے آپ جملے کی طرف دیکھئے سکرین کی طرف دیکھئے آپ تو حمید کیا ہے اس میں حمید فائل ہے یعنی کام کرنے والا اس میں حمید ہے میدان کیا ہے اس میں یہ متعلق فیل ہے یعنی فیل سے تعلق رکھتا ہے فیل کیا ہے اس میں کھیلتا کھیلتا ہے اس میں فیل گور مائدان متعلق فیل ہے اور کھیلتا ہے یہ فیل ہے پیرے بچوں جو جو میں ہے اس میں یہ عربی میں بھی ہوتا ہے عرب میں ان کو کہتے ہیں حرفی جر اردو میں بھی ان کو کہتے ہیں حرفی جر تو حرفی جار میں سے یہ میں الہ یہ سی اس میں میں ہے تو یہ حرفی جار ہے اس ترکیب سے اگر آپ ان جملوں کو ترکیب دو گئے اپنے اگزام میں تو بلکل پورے مارکس آپ لے سکتے ہیں وہ نیچے یا آگے لکھنا ہے پھر آپ نے یہ جملہ کیا ہے اس میں یعنی اس میں فیل بھی آیا فائل بھی آیا تو پیرے بچوں یہ جملہ فیلیا خبریا ہوا یعنی یہ جملہ فیلیا خبریا ہے کیونکہ اس میں فیل بھی ہے وہ فائل بھی ہے اب دوسری جملے کی طرف آپ دیکھئے لکڑھاری نے خوب کمائی کی لکڑھاری نے خوب کمائی کی لکڑھاری کیا ہے اس میں یہ فائل ہے کمائی کس نے کی لکڑھاری نے وہ کام کرنے والا لکڑھاری ہے لکڑھاری اس میں فائل ہے اور نی جو ہے اس میں نی یہ علامت فائل ہے یہ کس کی نشانی ہے فائل کی نشانی ہے یہ نی وہ یہ علامت فائل ہے اور اس کے بعد خوب ہے خوب کمائی یہ خوب جو ہے یہ متعلق فیل ہے پیارے بچوں اور کمائی جو ہے اس میں کمائی کی جو ہے اس میں ہے یعنی یہ ماجی کا یہاں سے استعمال کیا گیا ہے اس جملے میں کمائی کی تو پیارے بچوں یہ فیل ہے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں یہ جملہ کیا ہے فیلیا ہے اسمیا ہے تو دیکھیں پیارے بچوں گور سے دیکھیں اس میں فائل بھی پایا جاتا ہے اس میں فیل بھی ہے تو فائل اور فیل کا لازمی ہونا ہے اس جملہ فیلیا کے لئے تو پھر کیا جملہ ہے پیارے بچوں کہو دیکھیں آپ اس سکرین کی طرف تو یہ جملہ فیلیا خبریہ ہے اب تیسری جملہ کی طرف آپ دیکھیں اسلم نے سندیب کی مدد کی اسلم کیا ہے اس میں کون مدد کرتے ہیں سندیب کی اسلم اسلم اس میں پیرے بچو ہے فائل یعنی کام کرنے والا کون ہے اسلم اور نے کیا ہے اس میں پیرے بچو نے یہ علامت ہے کس کی یعنی فائل کی فائل کیا ہے اس میں اسلم وہ نے ہے علامتی فائل اور اس کے بعد ہے سندیب سندیب یعنی مدد کس کی کی جاتی ہے اسلم کے ذریعے سندیب کی جس چیز پر جس شخص پر کام کیا جائے جس چیز پر کام کیا جائے وہ مفعول کیا لاتا ہے مدد کی گئی اسلم سے سندیب کی سندیب کیا کیا ٹھیرا پیرے بچو مفعول سندیب مفعول ہے اور کی کیا ٹھیرا یعنی سندیب کی یہ علامت ہے کس کی مفعول کی ہے پھر ہے آگے پیرے بچو مدد کی تو مدد کی کیا ہے پیرے بچو یہ بھی ماضی کا سیگہ ہے اس فائل کا تو یہ فیل ہے مدد کی فیل ہے تو اس طرح سے اس میں فیل بھی ہے فائل بھی ہے تو بیرے بچو کہو اب خود ہی آپ یہ کون سا جملہ ہے ہاں جملہ فیلیا خبریا تو آگے آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں عابد نے ایک کھانا کھایا عابد نے ایک کھانا کھایا بالکل سادہ سا جملہ ہے آپ اپنے ذہن پر تھوڑا سا دباؤ ڈالیے سمجھنے کی کوشش کیجئے تو آپ خود بالکل آسان ہوگا آپ کو یہ کہنے میں یا اس کو ترکی بھی نہیں دینے میں بالکل آسان ہی ہوگیا آپ کو ہاں کہیے بیرے بچو عابد نے کھانا کھایا کس نے کام کیا عابد نے کیا کام کیا کھایا کیا کھایا کھانا تو دیکھئے عابد کیا اس میں فائل ہے نے کیا اس میں یعنی عابد کے ساتھ ہے اس کی نسبت عابد نے یعنی نے اس میں ہے علامتی ہاں کہو پیرے بچو علامتی فائل اور کھانا کیا اس میں کھانا یعنی کام کس پر کیا کھانے پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا مفعول ہے کھایا کھایا یعنی ماضی کا سیگہ ہے یہاں پر تو کھایا فائل یعنی یہ کام کیا اس نے عابد نے تو اس کی ترقیب اس طرح بنتی ہے عابد فائل ہے نے ہے علامتی فائل کھانا ہے مفعول کھایا فائل تو اس طرح کیا بنا جملہ اس میں فائل بھی موجود ہے فائل بھی موجود ہے تو کیا بنا پیرے بچو جملہ فائلیا خبریا اب میں آپ کو جملہ اسمیہ کی ایک مثال دیتا ہوں جملہ اسمیہ مثال اقبال بیمار ہے اقبال بیمار ہے اس میں پھیل دکھائی دیتا ہے نفائل ہے اس میں موجود تو پھر کیا ہے یہاں پر اقبال اسم ہے بیمار کیا ہے یعنی اس اسم کی خبر کیا ہے ہمیں یہ جملہ دیتا ہے یعنی بیمار وہ اقبال کیا ہے پھر مبتدہ بیمار کیا ہے یعنی اس مبتدہ کی یعنی اقبال کی خبر میں کیا ملتی ہے سہت ٹھیک نہیں ہے اس کی وہ بیمار ہے وہ اقبال مبتدہ ہے بیمار خبر ہے تو یہ جو اقبال اس میں ہے وہ کیا بنا مبتدہ جو بیمار ہے وہ کیا ٹھیری خبر اس جملے میں اور حی جو ہے یہ فیلی ناکس ہے یہ جو حی ہے یہ فیلی یعنی حی کیا ہوتی ہے یہ فیلی ناکس کیا ہوتی ہے یعنی فیلی ناکس وہ لفظ ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے جس میں جس کا فائل اور مقفول معلوم نہ ہو جس کا فائل اور مقفول معلوم نہ ہو بلکہ وہ جملہ کس کا کھاں ہو اسم اور خبر کا تو اس میں اسم بھی ہے خبر بھی ہے یا مبتدہ بھی ہے خبر بھی ہے تو یہ جملہ اسم یا خبریہ ہے تو پیرے بچوں آج اس ویڈیو کلپ میں اتنا ہی ہے امید ہے کہ آپ نے آپ اس کو گھور سے دیکھو گے اور پوری طرح سمجھنے کی کوشش کرو گے تو انشاءاللہ رحمان پھر کوئی معاملہ نہیں رہی گا آپ کے لئے دکت کا کہ آپ آسانی سے پھر دوستوں کو بھی یہ سمجھا سکتے ہیں اور خود بھی سمجھ سکتے ہیں خود لکھ سکتے ہیں کسی اور کے محتاج اگزام حال میں نہیں روگے خود ان کی ترقی بھی نہیں کروگے برپور مارکس حاصل کروگے دیجئے اپنی اجازت اپنے استاد کو السلام علیکم ورحمت اللہ